اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ یہ ایک سوال ہے کہ گھر میں کھانے پہ ختم پڑا جاتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں ہم نے صرف مولوی صاحب کے کھانے پہ ختم پڑا ہے تو دوسرا کھانا جو ہے اس کے کھا لینے میں کیا کوئی شکال تو نہیں ہے دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو بدات اور خرافات کا ایک سلسلہ ہے ان میں ایک چیز یہ ختم بھی ہے نہ اس کا شریع طور پہ کوئی وجود ہے نہ دلیل ہے بعض لوگوں نے جو کم علم اپنے پیٹ پر اسم اللہ انہوں نے اس کو ایجاد کر لیا اور پھر بقاعدہ اس کے لئے قرآن مجید سے دلائل کھڑے جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے دیے جاتے ہیں مثال کے طور پہ ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے وَلَا تَأْخُرُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرُ اسمُ اللَّهِ عَلَيِّ فَاقُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكِرَ اسمُ اللَّهِ عَلَيِّ وہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور وہ نہ کھاؤ جس پہ نام نہیں لیا جاتا ہے حالانکہ اس سے مرادزبہ کرتے ہوئے اس پہ اللہ کا نام لینا ہے تو برحال یہ تو ایک تفصیلی بحاظ ہے احادیث بھی وہ پیش کرتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا ذکر ہے دو تین بندوں کا کھانا سینکڑوں کو پورا آگیا آپ نے کھانے پہ کچھ پڑا اور یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے یاسین پڑھی ہو یا کوئی خاص صورتیں پڑھی ہو یا قرآن پڑھا ہو بلکہ الفاظ ہیں فَقَرَا مَاشَاءَ اللَّهِ اللہ کی مرضی سے جو چاہا آپ نے پڑھا برکت کی دعا کر دی صاحب زہر ہے تو سیدھے سادھے لفظوں میں ہم کہا کرتے ہیں کہ آپ کے اگر اس کو ختم منا جائے تو آپ کے ختم پڑھنے سے تو کھانے میں اضافہ ہوتا ہے اور ان لوگوں کے ختم پڑھنے سے کھانے کا کبارہ ہوتا ہے تو ایسی ہی یعنی اپنی طرف سے کسی چیز کو سنت کہہ دینا اور پھر اس کے مطابق جو ہے خامخواہ کی دلیلیں ڈھونڈنا جن کا سیرے سے کوئی وجود نہیں ہوتا تو بہرحال ختم پڑھنے سے کھانا حرام نہیں ہوتا جہاں تک دل مطمئن ہوتا ہے کیونکہ کھانے پہ قرآن پڑھا جاتا ہے البتہ چونکہ یہ ایک بدت ہے اور ایک دین میں نئی چیز ہے جس کو سواب سمجھا جاتا ہے تو بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچانا آزاد ضروری ہوتا ہے تو جس کھانے پہ ختم پڑھا جائے وہاں حاضر نہیں ہونا چاہیے ان کی مجلس اور محفل میں نہیں جانا چاہیے اور ان کی ان خرافات اور بدعات کو تقویت نہیں دینی چاہیے تو اگر کھانا ایسا ہے جیسے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ اس پہ ختم ہے ہی نہیں تو پھر کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی